بلٹن کا بقائد آغاز کریں گے اہم خبر کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ بہاول پور ریسکیو ڈبل ون ڈبل تو کے ڈویجنل ہیڈکوارٹر میں گزشتہ سات سالوں سے امرجنسی آفیسر کے سیٹ ایڈت حال خالی اور آپ کو بتائیں کہ امرجنسی آفیسر کی تائناتی کے لیے دیویجنل ہیڈکوارٹر نے ڈی جی کو مراسطہ چاری کر دیا مراصلے میں بتایا گیا کہ ڈیویجنل ہیڈکارٹر میں امرجنسی آفیسر کی تائیناتی نہ ہونے سے سنجیدہ مسائل جنم لے رہے ہیں ڈیویجنل ہیڈکارٹر میں ہنکامی بنیادوں پر امرجنسی آفیسر تائینات کیا جائے بہاول فور ریسکیو 1022 کے ڈیویجنل ہیڈکارٹر میں گزشتہ سات سالوں سے امرجنسی آفیسر کی سیٹ خالی ہے ایمرجنسی آفیسر کی تائیناتی نہ ہونے سے انتظامی معاملات شدید مشکلات کا شکار ایمرجنسی آفیسر کی تائیناتی کے لیے ڈیویڈنل ہیڈکوارٹر نے دیگی کو مراسلہ جاری کر دیا مراسلے میں بتایا گیا کہ ڈیویڈنل ہیڈکوارٹر میں ایمرجنسی آفیسر کی تائیناتی نہ ہونے سے سنجیدہ مسائل جنم لے رہے ہیں ڈیویڈن ہیڈکوارٹر میں ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی آفیسر تائنات کیا جائے بہاور پڑ کے تاریخی میوزیم کی فرینٹ ایلیویشن اور صادق میرموڈیل ہول کا منصوبہ گزشتہ گیارہ سالوں سے انفرنس ہونے کی وجہ سے التوا کا شکار ہے منصوبے کا کام بروقت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے خزانے کو 33 ملین کا خسارہ ہوا ہے جبکہ اس کا تکمینہ الاغت بھی بڑھ گیا ہے مسئی تفصیلات جانتے ہیں اتھر لاشاری سے اتھر انتظامیہ کی غفلت کے بارے میں بتائیے گا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت جب آئی تو ان کے یہ بھی دعوے تھے کہ ہم سیاحت کو اور کلچر کو فروغ دیں گے لیکن میں اس وقت موجود ہوں بہاور پور کے تاریخی میوزیم میں جس کا ایک میموریل حال جس کی فنڈنگ 2007 میں ہوئی اور اس کے بعد 2008 میں ہی یہ پروجیکٹ انفنڈڈ ہو گیا کمپلیٹ نہیں ہوا اور اس کی کیا وجوہات بنی کیا صورتحال ہے اس وقت جو موجود ہیں یہاں پر انتظامیہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں زبیر ربانی صاحب اسلام علیکم سر اچھا سر یہ اس کی یہ جو صورتحال ہے کب سے یہ سکیم رکی ہوئی ہے اور اس وقت تازہ تنین سٹیٹس کیا ہے اس کا 2007 کی یہ سکیم تھی 2008 میں پھر یہ انفنڈڈ ہو گئی تھی تو لاسٹیئر اس کا ہم نے ایسٹیمیٹ بنا کے بھیجا تھا وہ 39 ملین کا جو اب کمینگ جو اب کی جو اے ڈی پی ہے یہ اس میں شامل ہو جائے گا تو یہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا اب تو روف لیول یہ کمپلیٹ ہے فرس و غیرہ بھی اس کے سارے کمپلیٹ ہیں تو صرف اس کی اب رینویشن رہ گئی ہے کچھ الیکٹیفکیشن کا کام رہ گیا ہے تو وہ 39 ملین جیسے ہمیں ملے گا اس پر دوبارہ کام شروع ہو جائے گا لیکن جس وقت زبیر صاحب جس وقت یہ ہوا تھا اپنا انفنڈڈ ہوا تھا اس وقت تو تھوڑے پیسے چاہیے تھے اس کو کمپلیٹ ہونے کے لیے ظاہر ہے اس وقت اس لیے تھوڑے چاہیے تھے کیونکہ اس وقت ریٹ بھی چیزوں کے کافی کم تھے تو اب دس سال گزرنے کے بعد جو ہے چیزوں کے چیزوں کے ریٹ بھی کافی بڑھ گئے ہیں ریوائیز ایسٹیمیٹ اس کے ہم نے ان کو بھیجوائے ہیں تو اس میں اس لیے کچھ کافی بڑھ گئی ہے دوسرا یہ تھوڑا اس میں چینجز بھی کی تھی پہلے اس میں سیٹس چامل نہیں تھی تو اب یہ 350 سیٹس کا ملٹی پرپس حال بڑھ رہا ہے اس لیے بھی کچھ ایسٹیمیٹ بڑھ گئے تو یہ کیا امید بھاولپور کے لوگ کیا سمجھیں کب تک آپ کو اندازہ ہے کہ یہ اس پر کام شروع ہو جائے گا دوبارہ انشاءاللہ اس سال اس پر کام شروع ہوگا ابھی ہماری جو لاس ٹائم بھی بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ اس سال اس کا کام شروع ہوگا اس سال اس کا کام شروع ہو جائے گا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ دعویٰ تھا وعدہ تھا کہ سیاحت کو فروغ دیں گے اور یہ بھی ایک خوبصورت سیاحتی جو مقام اس کو کہہ سکتے ہیں اس سوالے سے کہ یہاں پر ریاست بھاولپور کی جو چیزیں ہیں اس میوزیم کے اندر بہت تاریخی اور بہت بڑا میوزیم ہے اور یہ اسی کا ایک میموریل حال صادق میموریل حال جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے دو ہزار سات میں یہ سکیم شروع ہی آرٹ میں انفنڈڈ ہو گئی اور اس کے بعد سے ابھی تک سسرا جو ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ کب جا کر کمپلیٹ ہوتی ہے تاکہ جو اس کے اندر جو کام ہونا ہے خاص طور پر جو آرٹ گیلری بننی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے آرٹس جو ہے وہ اس سے وابستہ ہوں گے تو اس حوالے سے بہاولپور کی ایک پہچان جو ہے وہ اور بھی آگے بڑھے گی بہت شکریہ تر لا شارع اپدیت کرنے کے لیے اہم خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں پر اباسیہ لنگ کے نال میں ساٹھ پٹ چوڑا شگاف پڑ گیا اور پندرہ گھنٹے بعد اباسیہ لنگ کے نال میں پڑھنے والے شگاف کو پر کر لیا گیا شگاف کو عرضی طور پر پر کیا گیا آپ کو بتائیں کہ پشتون کی مصبوطی کے لیے مسید کام بھی جاری رہے گا یہ کہنا تھا اسسسٹنٹ کمیشنر فاروق کمر کمبو کا انہوں نے کہا کہ ایک ہزار سے پندرہ سو اکر زمینیں زیرے آب آ گئیں اور ایک سو پچاس گھر بھی زیرے آب آ گئے پانچ سو اکر کے قریب گندم کی ریار پسل متاثر ہوئی زیرے آب کئی گھروں کی دیواریں گر گئی اور کئی گھر تبا علاقہ مکین نکل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں خانپور میں عباسیہ لنگ کنال میں ساٹھ پھٹ چوڑا شگاف پر گیا ایسا کہنا تھا ریسیو درائے کا پندرہ گھنٹے بعد عباسیہ لنگ کنال میں پڑھنے والے شگاف کو پھٹ کر لیا گیا شگاف عرضی طور پر کیا گیا پشتون کی مصبوطی کے لیے مزید کام جاری رہے گا خانپور میں ایک ہزار سے پندرہ سو اکر زمینے زیرے آب آگئی اور ایک سو پچاس خر زیرے آب آگئے پانچ سو اکر کے قریب گندم کی تیار فصل بھی متاثر ہوئی زیرے آب کئی گھروں کی دیوارے گر گئی اور کئی گھر بھی تباہ ہوئے علاقہ مکین نکل مکانی پر موجود ہو گئے دیرہ خازی خان رکنا باد کالونی طلاب کا منصر پیش کرنے لگی سی برش کا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث شہری گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے اسی پر بات کہیں گے ایسی ریش فاک سے آشر بتائیے گا لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے اس ٹائم ہم موجود ہیں رکنا باد کالونی کے اندر اور یہاں پر گلیا جو ہے وہ طلاب کا مندر پیش کرنے لگی ہیں ایسی کوئی گلی جو ہے وہ ہمیں یہاں پر دکھائی نہیں دیری جو پانی سے بھری ہوئی نہ ہو یہاں پر تمام کی تمام گلیا جو ہیں وہ یہاں پر طلاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں ادوار کا روز ہے چھٹی کا روز ہے تمام کے تمام جو شہری ہیں وہ یہاں پر اپنے گھروں میں ہی محسور ہو کر رہ چکے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو گلیوں میں نکل رہے ہیں وہ اس گندے پانی میں گر کر اپنے کپڑے خراب کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیماریوں میں مبتلاہ ہو رہے ہیں جبکہ تظامعہ کی جانب سے کسی قسم کے کوئی اقتماع جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے کچھ اہلِ علاقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں ان سے جانتے ہیں جی بھائی بتائیے گا کیا مشکلات ہیں آپ کو کیا کہنا چاہیں گے بس کیا بتائیں بھائی آٹھ دس آز یہی ہی حال ہے جی آپ بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے پانی یہاں پر بھراوا ہے چھٹی کا دن ہے بچے چھوٹے چھوٹے گھروں سے نکل رہے ہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیا کہنا چاہیں گے پانی کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں سے گزرنے والے عام آدمی بھی یہاں محلدار ہی نہیں گزر سکتا یہاں سے بچے چھوٹے گزرتے سکول نہیں جا سکتے یہ ہر روز کا مسئلہ یہی ہے ان کا بلکل یہ ہر روز کا مسئلہ ہے اور یہاں پر جتنا بھی شہری موجود ہیں جتنا بھی محلدار موجود ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ متعدد مرتبہ انتظامہ کو بھی درخواست دی گئی ہے مگر کسی قسم کی کوئی شنوائی جو ہے ان کی نہیں کی جاری یہاں پر میرا کیمرہ میں دکھا سکے تو جس گلی میں بھی نظر دھڑائی جائے تمام کی تمام گلیاں اس ٹائم سیوریچ کے گنے پانی سے بھری ہوئی ہیں اور تمام کے تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ چکے ہیں جبکہ انتظامہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کاروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی جاری مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں شہری کی یہاں پر بھقیتر طور کے اوپر سیوریچ کی نظام کو پاپر طریقے سے ٹھیک کیا جائے تاکہ یہاں کے جو شہری ہیں وہ بہ آسانی اپنی زنگی بسر کر سکیں اور اپنے کام کا جو ہے بہ آسانی کر سکیں جی شکریہ آشر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھتے میں بتائیں کہ احمد پر شرکیہ شہر کے وسط میں گندے پانی کا جہوڑ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے سٹیشن روڈ پر واقعہ محمود کالونی کے پانچ ہزار گھروں کے مکین عذاب میں مبتلا ہو گئے محمود کالونی احمد پر شرکیہ کے شہری گندے پانی سے بریشان ہیں پانچ ہزار گھر پانی سے متاثر ہو رہے ہیں لیکن کوئی بات سننے کو دیار ہی نہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بچے ہسپتال داخل رہتے ہیں اور سکول سے غیر حاضریہ ہو رہی ہیں کئی بار پانی میں بچے گر جاتے ہیں لیکن ان سے پریشانی ہے اس علاقے کے ستر فیصد بچے یرکان اور پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہیں لیکن ارکانیں اسیملی میں بھی آنکھیں بند کر رکھی ہیں من جنابات میونسپل کوئیٹی میں میرا گھر میرا پاکستان کے عنوان سے معاشرے سے برائیوں کے خاتمے کے حوالے سے ایک سیمینار کا انکات کیا گیا جس میں شرکہ نے معاشر تھی برائیوں کے خاتمے کے عظم کا اصحار کیا سیمینار کے بارے میں بتا رہے ہیں شیخ علام مصطفیٰ جی شیخ اپڈیٹ کیجئے گا جبیل کرسل مونسپل کمیٹی منچنباد کے حال میں موجود ہوں یہاں پر میرا گھر میرا پاکستان کے نام سے ایک سیمینار کا انکات کیا گیا ہے سیمینار کا انکات موسپل کمیٹی کے چیئرمند جناب میاں اسرار احمد پراشا نے کروایا میں تقریب کے مہمانے خصوصی جو تھے سید علی رضا قاضبی بی ایس پر منچنباد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں میرا گھر میرا پاکستان سیمینار کے کیا مقاصل سے جیسا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ہی ہم سب کا گھر ہے اور اس وقت یہ سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس کی افادیت محبت کی پہچان کو قائم کریں تو پاکستان میرا گھر ہے تو جہاں بھی میں رہ رہا ہوں وہ پاکستان کا ہی حصہ ہے اور اس کی بہتری کے لیے میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں مجھے کرنا چاہیے تاکہ میرا گھر جہاں میں موجود ہوں اس کو درست کروں گا تو پاکستان کی طرف جائے گا اور یہ ہم نے یہاں سے قدم اٹھایا ہے چیرمند صاحب کے ساتھ مل کے تو کوشش کریں کہ ہم اس کو ایک اچھا حصہ بنا سکیں ایک ساتھ ستھرا حصہ بنا سکیں پاکستان کا جبکل سید علی ریزا کازوی ڈی ایس پی منچنباز کا کہنا تھا کہ ہر گھر سے ابتدا کرنی ہوگی پاکستان کو اچھا کرنے کے لیے میرا گھر پاکستان جی اور اب نظر ڈالیں گے موسم کی صورتحال پر تو شہر اولیہ میں آج دن بھر موسم گرم اور خوشک رہے گا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ توب اس گھنٹوں کے دوران مولتان میں بارش کا کوئی امکان نہیں جی سہیرہ سارک بتائیے گا کہ مولتان کا موسم کیسا رہے گا بلکل اگر شہر اولیہ کے موسم کی بات کی جائے تو آج دن بھر مولتان کا موسم گرم اور خوشک رہنے کا امکان ہے آج دن بھر بارش کا بھی کوئی امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے ظاہر نہیں کیا گیا جبکہ اس وقت صبح کا ٹائم ہے تو تھنڈی تھنڈی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے لیکن سورج ابھی بھی نکلا ہوئے اور گرمی کی شدت ابھی سے محسوس ہو رہی ہے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 49 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 25 فیصد تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 58 فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے گزشتہ دنوں سے جو گرد آلود ہوائیں دن کے اوقات میں چلتی ہیں اور شام کے اوقات میں آج محکمہ موسمیات کے مطابق گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان نہیں ہے جبکہ آج ملتان کے شہریوں کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑے گا شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا شکریہ سہرہ تاریخ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بولیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کو بتائیں بہاولپور کی موڈل سبسی منڈی میں پرچون فروشوں نے منڈی کو روڈ اور گزرگاہوں پر ہی دکانیں سچالیں صدر آنجمن آڑیان کہتے ہیں ان پر پرچون فروشوں کی منڈی میں کوئی جگہ نہیں ہے پرچون فروش سڑک پر کیوں بیٹھے ہیں خریداروں کو کن کن مسائل کا سامنا ہے یہ بتا رہے ہیں اتھر لاشاری یہ بالکل ایسے کہ بہاولپور کی جو سبسی منڈی ہے وہ پنجاب کی چند خوبصورت تنین موڈل سبسی منڈیوں میں سے ایک ہے جہاں پر جو بہت بزنس ہے وہ بھی ہوتا ہے لیکن یہاں پر آنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی مسائل کا شکار ہوتے ہیں لوگوں سے تو ہم بات کرتے رہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ جو انتظامیہ ہے جو صدر ہیں سبسی منڈی کے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو پھڑیے ہیں وہ روڈ پر کیوں بیٹھتے ہیں ان کی کیا وجوہات ہیں شیخ زیورمان صاحب پریزیڈنٹ ہے سبسی منڈی کے سر فرمائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر تو لوگ نیچے بیٹھے ہیں سڑک سارا جیم ہے آپ کیسے کہیں گے سڑک تو جیم نہیں ہے جی ایک سائیڈ پر بیٹھے ہیں اتنا اب ٹرکوں کے ٹرک مال آتا ہے اس نے بکنا تو ہے منڈی میں اور یہ غریب آدمی ہم سے خرید کر کے یہ ایک سائیڈ پر رکھ کے بیچ لیتے ہیں دس گیارہ بجے یہ خالی کر کے منڈی چلے جاتے ہیں منڈی کی صفحہی سترائی بھی ہوتی ہے دیکھیں پورا روڈ کھلا پڑا ہے کہاں سے جیم ہے درمیان میں بھی لوگوں نے ویسے ریڈیاں لگائی ہوئی ہیں ریڈیاں ریڈی کا کام تو ہے آنا جانا وہ تو ہٹ گئی آگئی یہ بھی ارضام لگاتے ہیں کہ ہماری جو جگہ تھی وہاں پر آرتی بیٹھیں ہم نیچے سڑک پر آگئے ہیں پڑیوں کا بیسیکلی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور نہ ہی منڈی میں پڑیے کا کام ہوتا ہے منڈی ہوتی ہے زمیدار کی لیکن زمیدار کا مال جو اتنا تھوک سے آتا ہے اس کو بیچنے کے لیے ہمیں پڑیوں کی معاملت کی ضرورت ہوتی ہے یہ پڑیے بھی ہماری شان ہیں پھر ان کو ہم اپنی دکانوں کی سائیڈ پر سڑکوں پر یہ بیچ باج کی اپنا دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں نا ایک ٹرک آ گیا ہے تربوز کا وہ ٹرک لے کے کہاں جائے یہ باہر چلا جائے تو منڈی میں آنے والا کیا لے گا وہ پڑیہ لیتا ہے پھر وہ پانچ کلو دس کلو ہر بندگی لوگوں کی سہولت کے لیے یہ پڑی ہے موجود لوگوں کی سہولت ہے بہت شکریہ اچھا جی یہاں پر آئیں گے اور کچھ لوگ جو نیچے یہاں پر بیٹھے ہیں یہ دیکھیں گا جی یہ سبزی شبزی مرچیں آپ ادھر آئیں جی اسلام علیکم آپ نے یہ نیچے مرچیں کیوں لگائی ہوئی ہیں جی یہ تف ٹیل کے پیچھے بیٹھتے ہیں ابھی تو ہوا لگانے کے لیے مرچ تھوڑا گرم ہے بند کر کے جا رہے ہیں گھر اس کے لیے پلٹی کر کے ہوا لگا کے بند کر کے چلے جائیں گے تف ٹیل کے پیچھے بیٹھیں لوگوں کو مسائل ہوں کوئی بات نہیں آپ بیٹھیں سڑک پہ نہیں ہے ہم تو تف ٹیل میں بیٹھتے ہیں پیچھے ابھی تو آگیا ہے ہوئے ابھی تو تھیلہ پلٹا ہوئے ہوا لگوا کے بھر کے پھر یہ روڈ پر ہوا لگتی ہے اس کو پھر کام بیٹھیں ہم پیچھے جگہ ہے نہیں آپ کی جگہ نہیں ہے یہاں بیٹھنے کی پیچھے ہے جگہ بیٹھتے ہیں جب سب بیٹھتے ہیں تو پیچھے ہوتے ہیں ابھی تو بند کر رہے ہیں یہ روڈ کے اوپر پڑی ہے ان کی مرچیں اور یہ ان کا جو ترازو ہے وہ بھی روڈ پر پڑا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہوا لگ رہی ہے ابھی بند کر رہے ہیں نا ابھی جا رہے ہیں گھر اور کیا کر رہے ہیں دس بج گئے صفحی کا ٹیم یہی صورتحال ہے جی کہ یہاں پر جیسے صدر سب کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سائٹ پر بیٹھیں اب یہ دیکھیں یہ روڈ کا بلکل درمیان ہے یہ درمیان میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں چاجہ جی سے بات کرتے ہیں چاجہ جی اسلام علیکم خیر ہے روڈ کے درمیان میں بیٹھیں کیا ہوا ہے سب ریڈیاں کھڑی ہونے ہیں پیچھے بیٹھ سہی جا اٹھے گاگر نہیں ہوا اس وقت سے اٹھے ریڈیاں نہ لگن نشان لگا دے ہو اور یہ تو ایک جبار نہیں ہوا نشان لگنا چاہیے نشان لگنا چاہیے یہ سب کے لیے ہوگا یہ سرکاری نشان یہ سرکاری جگہ ہے جی بابا جی کہہ رہے ہیں بلکل نشان لگا دیں تو جو ہے وہ ہم اس نشان کے نیچے پیچھے بیٹھیں گے لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ درمیان میں چیزیں رکھ کر بیٹھیں وہاں پورا روڈ دیکھیں گے تو روڈ کی اوپر درمیان میں چیزیں ہیں لیکن صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے دو گھنٹے میں یہ اپنا سمان بیچیں اور یہ یہاں سے اٹھ جائیں اور اس کے بعد جو صفائی کا عمل ہے اس کو شروع کیا جا سکے اور اب خبر شامل کریں گے بہاولپور سے بہاولپور کے نواحی علاقہ دہوڑ کوٹ میں باثر ذمہ دار کا ستایا خاندان انصاف کے حصول کے لیے بہاولپور پہنچ آیا متاثرہ خاندان کا کہنا ہے کہ مقامی ذمہ دار نے چھ اکڑ تیار گندم کی فصل پر نہ صرف قبضہ کیا بلکہ قبضہ کرنے کے دوران خواتین اور بچوں کو وحش آنا تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد امین سے جی امین اپڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے بہاولپور کے نواحی علاقہ دھوڑ کوٹ میں یہ رہائشی میرے بشیوں کھڑے ان کا کہنا ہے کہ ان کی جو گندم تھی تیار فصل تھی وہ بہا سردیمی دار اس کو قبضہ کر لیا انہوں نے مستاجری زمین لیوئی تھی ٹھیکے پہ لیوئی تھی لیکن اس نے قبضہ بھی کر لیا جو ان کی سیار فصل اب ان کو جو ہے وہ ان کی کٹائی نہیں کرنے رہے اور ساتھ جو ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جب دھاوہ بولیا ان کے گھر کے اوپار تو انہوں نے خواتین کو تو شدو کا نشانہ بنایا بچوں کو تو شدو کا نشانہ بنایا اور سمین پر جو ہے قبضہ کر لیا اجیسے پہ ساؤں کیا تھی ہے کون لوگا ہو وہ وارون بیادری ہے وہ جو چھترے قوم دین وارون بیادری ہے وہ بہن بدماش ہے نہ حق سارے ہوتے پرچے ریوئی کرنے نہ حق سارے بالیں جا بیستیاں کٹی کرنے سا کو گندم بھی نہیں کٹنڈے مستاجری کی تھی ہے جو ساں جی امین بہت شکریہ آپ کا یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بلٹن میں آکے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں ہیڈ محمد والا روٹ کے دونوں طرف پر گندگی کے ٹھیر لگ گئے شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ظل انتظامیہ ملتان کے کلین این گرین ملتان کے دعوے بھی دعوے تک ہی محدود رہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی خواب خرگوش کے مرزے لینے لگی رپورٹ کریں محمد مقصود ہیڈ محمد والا روڈ پر گندگی کے دھیروں کے باعث شہریوں کا جینہ محال ہے میلوں دور تک گندگی کے دھیر لگا دیے گئے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بھی گندگی ختم کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے ظل انتظامیہ کے کلین این گرین ملتان کے دعوے بھی دعوے کے حد تک ہی محدود ہوکا رہ گئے شہریوں کا کہنا تھا کہ گندگی کی وجہ سے بچے بیمار ہو رہے ہیں اتنی ہماری دہاری نہیں جتنا علاج پر خرچ ہو جاتا ہے ہیڈ محمد والا روڈ پر ایک رہگیر کا کہنا تھا کہ بدبو سے برا حال ہے شام کے وقت کورے کو آگ لگا دی جاتی ہے جس کے دھویں سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان سے درخواست ہے کہ اس گندگی کو ختم کیا جائے کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ محمد مقصود ملتان جی پہ ہو شکریہ آپ کا بہاول نگر کے نواہی کسوائے ڈونگا بونگا کے شہری ووٹر سپلائی میں ووٹر سپلائی پائپ لائنگ بوسیدہ ہونے کے باعث سی ورچ ملا غلازت بھرا پانی پینے پر مجبور ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دو لاکھ سے زائد آبادی پیر سمیت دیگر خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے اور باب اختیار کی مجرمانہ خاموشی پر متاثرین سراپا احتجاج بن گئے مسیطہ صلاح قاسم علی شیخ کی ریپورٹ میں بہاون لگر کے نواہی کسوائے ڈونگا بونگا میں بوسیدہ ووٹر سپلائی پائپ جگہ جگہ سے لیک اچھ کرنے لگی ہے جس کے باعث سی ورچ کا گندہ پانی ووٹر سپلائی پائپ لائن میں داخل ہونے لگا دو لاکھ سے زائد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں جبکہ غلازت بھرا مزر سہت پانی پینے سے اہل علاقہ پیٹ سمیت دیگر موزی امراض کا شکار ہو رہے ہیں انیس سو ارسٹھ میں بچائے گئے ووٹر سپلائی پائپ لائن اور پانی کے ٹینک بھی ناکارہ ہو چکے اکاون سال بعد بھی بہتری کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے شہریوں نے مطالبہ کیا کہ جدید ووٹر سپلائی کا منصوبہ منظور کر کے عوام کو مزر سہت پانی سے نزادے لائے جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کاسیم علی شیخ روحی بہاولنگر اور اب رکھ کریں گے رحیم یار خان کا جہاں پر بستی حاجی احمد علی سیورج کے پانی میں ٹوب گئی مین سیورج لائن بیٹھنے کے باعث لوگوں کے ملکیتی پلوٹس بھی تبدیل ہو گئے تلاب میں تافون اور مچھروں کی بہتات سے بیماریاں پھیلنے لگیں دیکھتے ہیں بیورو چیف آسن ستی کی ریپورٹ یہ مناظر کسی دور افدادہ گاؤں کے نہیں بلکہ رحیم یار خان شہر میں واقعہ بستی حاجی احمد کے ہیں عرصے دو سال سے سیورج لائن خراب ہونے کے باعث سیورج کا پانی گلیوں سے بہتا ہوا رہائشی خالی پلاتوں میں جگہ بناتے ہوئے تلاب کی شکل افتیار کر گیا تافون اور بدبو کی وجہ سے یہاں رہنا مشکل ہو چکا ہے گندے پانی پر پننے والے مچھر ہر گھر میں بیماری پھلا رہے ہیں مسلسل گندے پانی نے قریبی گھروں کی بنیادیں کمزور کر دی ہوئی ہیں نکاسی نہیں ہو رہی یعنی کہ گندہ پانی جمع اور بیماریاں پھیل رہی ہیں مقصد ہے کہ بچوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے بستی حاجی احمد پور کے باسیوں نے کونسر کے خلاف نعرے لگا کر احتجاج کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خدا کر دیکھیں کہ یہاں کے لوگ سیورج کے پانی کے باعث کتنے تافون زدہ محول میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں کیمرامین انور سحیل کے ساتھ دیرہ کازی خان محولہ پیر قطال میں سیورج سسٹم ناکہ رہو گیا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث اہل علاقہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا لوگوں کی مشکلات بارے بتا رہی ہیں آشتر شواک یونین کونسل نمبر ایک محولہ پیر قطال ڈی جی خان کے رہائشوں کی جانب سے سیورج کے ناکز انتظامات پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کی جانب سے کورپریشن کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی ان کا مزید کہنا تھا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے کے باعث وہ گھروں میں محسور ہو کر رہ گئی ہیں مظاہرے میں شریک شہریوں کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے متعدد بار محلے کی صفائی کے لیے کورپریشن کو درخواست دی گئی مگر کورپریشن انتظامیہ کی جانب سے کوئی شنوائی نہ ہو سکی اہل علاقہ نے وزیرعالہ پنجاب سے مسئلے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ آشیر شواک روحی دیرہ گازی خان جلال پور پیر والا میں مینسپل کمیٹی انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث سیورس سسٹم ناکارہ ہونے پر اسامہ کالونی وارڈ نمبر بارہ کی گلیاں ندینالوں کا منظر پیش کرنے لگیں اور اہل علاقہ مسئلے کے خلاف سراپا احتجاز بن گئے رانہ شوکت کی ریپورٹ دیکھئے مینسپل کمیٹی جلال پور پیر والا کی مبینہ غفلت کے باعث اسامہ کالونی وارڈ نمبر بارہ کا سیورس سسٹم ناکارہ ہونے پر شہری انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاز بن گئے طلبہ نے بھی احتجاز میں سرکت کی طلبہ کا کہنا تھا کہ گلیوں میں پانی جمع ہونے سے سکول جاتے وقت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے متعدد بار گندے پانی میں گرنے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں روزانہ سکول تلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اس گندے پانی کی وجہ سے ہماری یونی فارم خراب ہو جاتے ہیں سینکل پر آتے ہیں یہاں ہم کتنی مرد با گر بھی چکے ہیں اور پھر ہم اوروردی بدالنے کے لیے گھار جاتے ہیں طلبہ نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ گلیوں میں جمع پانی کی نقاسی کے لیے سیورس سسٹم کو مرمت کرایا سائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا شاکت روحی زلال پور آگے پڑھتے ہوئے بتائیں کہ میوسیپل کورپوریشن دی جی خان کی ناکس کارکردگی پر بلوچ کلونی کے مکین گلی میں گندہ پانی جمع ہونے پر پھٹ پڑے کہتے ہیں کام کے بدلے عملہ رشوت مانگتا ہے دیکھتے ہیں زیشاند سفتر کی ریپورٹ یہ مناظر بلوچ کلونی کی گلی کے ہیں جہاں پلات گندہ پانی جمع ہونے کے باعث جزیرے کی شکل اختیار کر چکا ہے ایک شہری کا کہنا تھا کہ دو روز بعد اس کے بیٹے کی شادی ہے لیکن گلی میں گندہ پانی جمع ہونے سے مہمان گھر کیسے آسکیں گے بلوچ کلونی کے رہائشوں نے انتظامیاں اور میوسفل کارپریشن کے عملے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے پانی جمع ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ پیدا ہو گیا ہے اہلِ علاقہ معاملے کے حل کے منتظر ہیں کامرامین ریحان علی کے ساتھ زیشان صفدر روحی ڈی جی خان اب آپ کو مولتان براہ راست لے چلتے ہیں جہاں آرٹس کاؤنسل میں رتکار ارگنائزیشن کے ذریعے سوام مختلف سکولز کے بچوں کے مابین بہترین کہانیاں سنانے کے لیے کہانی گھر کے نام سے تقریب کا اناکات کیا گیا جگنو کی کہانی چڑیا کی کہانی مور کی کہانی شیر کی کہانی بھوت کی کہانی پری کی کہانی بادشاہ اور وزیر کی کہانی بادشاہ اور لکڑ گھارے کی کہانی ایک پہاڑ اور گلیڑی کی کہانی ایک پرندے کی فریاد ہم کہانیوں سے سیکھتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے کرداروں سے سیکھتے ہیں بچے چھوٹے کرداروں سے اپنی زندگی کی راہیں متعین کرتی ہیں کہ ایک چڑیا کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا ایک جگنو آتا ہے اسے کہتا ہے حوصلہ مت آرو جیسے ابھی نازیہ کہہ گئی ہارنا نہیں ہے کہتا ہے میں چھوٹا سا جگنو ہوں میری چھوٹی سی بتی آگے اللہ اللہ تعالی لگائی ہوئے اس روشنی میں تمہیں منزل تک پہنچاؤں گا ہمیں بھی چاہیے اپنے دوستوں سے محبت کریں اپنے اسازہ سے محبت کریں اپنے والدین سے ان کی خدمت کریں اور دوسروں کی رہنمائی کریں مدد کریں جیسے چڑیا کی مدد ایک جگنو نے کی تھی اور اس کو اس کی منزل تک پہنچایا تھا ایک کہانی کار موجود ہے تین کتابوں کے مصنف ہیں تشریف لاتے ہیں عرفات زہور صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں انسان کا سیکھنے کا عمل وہ ساری زندگی جاری رہتا ہے روزانہ ہم لوگ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں اور اس کے لئے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے مختلف کتابیں پڑھنے سے ہمارے علمیں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں آج اس تقریب میں سائمہ علی سے ہم نے ایک نئی چیز سیکھی ہے کھڑے ہونے کا اور انرجی اپنی سٹرونگ کرنے کا طریقہ تو یہ بھی ہم لوگوں نے میں نے بھی سیکھا ہے آپ لوگوں نے بھی سیکھا ہے تو بہت اچھا لگا ہے بہت خوشی ہوئی ہے چونکہ یہ بچوں کا کہانی کہا رہا ہے تو بچوں کے لئے میں چھوٹی زیر کہانی سنانا چاہوں گا ایک ملک میں نیک دل باشا رہتا تھا وہ اپنی ریایہ کا بہت 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 خیال رکھتا تھا اور اس کی ریایہ اس سے بہت خوش تھی پورا ملک سب لوگ اپنے باشا کو پسند کرتے تھے تو اسی ملک میں ایک دودراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا تو اس کسان نے ایک دن خواہش کی اس نے کہا میں اپنے ہمارا باشا اتنا اچھا ہے تو میں اس کی زیارت کروں اور اس کو کوئی اپنی طرف سے کوئی تحفہ دوں تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس نے کہا وہ وقت کا باشا ہے اس کو کس چیز کی کمی ہے ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں تو وہ سوچتے رہے کچھ دن تو وہ سوچتے میں ہی مگن رہے لیکن انہیں کچھ سمائی نہ آئی تو اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ جو ہمارے گاؤں میں جو چشمہ ہے گاؤں کے قریب سے جو چشمہ گزرتا ہے اس کا پانی بہت تھنڈا اور میٹھا ہے اور یقیناً ایسا تھنڈا اور میٹھا اور نایاب پانی ملک میں کہیں نہیں ہوگا تو تم ایسا کرو اس چشمے کا پانی جو ہے وہ باشا کے لیے لے جاؤ توفہ کے لئے انہیں کہا ٹھیک ہے میں ایسا کرتا ہوں اس نے دو گھڑے پانی کے بھرے اور گھڑے پہ لادے اور باشا کے شہر کی طرف روانہ ہو گیا جو کہ بہت دور تھا چونکہ وہ پرانہ زمانہ تھا تیز سواری تو نہیں دی کئی دن کی سفر کے بعد وہ جب وہاں پہنچا باشا کے دربار میں حاضر ہوا باشا سے ملا تو اس کو پیش کیا کہ میں آپ کے لئے نا یہ نایاب اور تھنڈا اور میٹھا پانی لائیا ہوں توفہ کے طور پر تو اس نے وزیر کو کہا بھی یہ توفہ لے لے اور جب وزیر نے اس گھڑے کو کھولا تو چونکہ وہ کافی دنوں سے وہ بند تھا تو وہ پانی تو خراب ہو چکا تھا اس میں سے بدبو آ رہی تھی تو وہ ٹھیک حالت میں نہیں تھا تو وزیر کچھ کہنے لگا تو باشا کو محسوس ہوا کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس نے منع کر دیا اشارے سے اس کے بعد اس نے کہا کہ اپنے وزیر کو کہا کہ باشا اس کسان کو پتہ چلے بغیر یہ پانی گرا دیں اور اس ان گھڑوں کو جواہرات سے بھر کے اس کو دے دیں تو اس کو دے دیا گیا وہ خوش ہوا وہ خوش خوش ہی وہ واپس آ گیا اچھا یہ چھوٹی سے کہانی ہے اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کتنی اہم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کریں اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ وہ بے نیاز ہیں لیکن وہ بدلے میں ہمیں ہماری سوچ سے اور بہت بڑھ کے ہمیں وہ توفہ دے دیتے ہیں ہمیں انایات کر دیتے ہیں ہمارے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں تو اس لئے ہمیں بینہ کسی مطلب کے اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی میں نماز پڑھنی چاہیے اسی میں ہماری جو ہے وہ بہتری ہے یہ چھوٹی تھی کہانی تھی ملتان سیب راہ راست آپ کے مناصر دیکھ رہے ہیں جہاں پر آرس کانسل میں ارتقاء اورگنائزیشن کی ذریعہ تمام مختلف سکولز کے بچوں کے مابین بہترین کہانیاں سنانے کے لیے کہانی گھر کے نام سے تقریب کا انکات کیا گیا ہے یہاں وقت ہوئے بریک کا بریک کے بعد آپ کو حوش آمدید کہتے ہیں مزفرگڑ کی تاریخی عماریت امارت وکٹوریا کلب المعروف جادگار کلب انتظامیہ کی روایتی بے حصی کے سبب اپنی تاریخی حیثیت کھونے لگی اس بارے میں رپورٹ کر رہے ہیں تاہیر چوہدری انگریز دور حکومت کے دوران انیس سو ایک میں جب ملکہ برطانیہ شہزادی وکٹوریا کا انتقال ہوا تو مزفرگڑ کی انتظامیہ نے ان کے نام سے منصوب وکٹوریا کلب بنانے کا فیستہ کیا اس امارت کو اس وقت کے نامور تعمیرات میں بنایا بعد ازاں وکٹوریا کلب کا نام تبدیل کر کے یادگار کلب رکھ دیا گیا یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے بڑی خوبصورت امارت ہے یہ انگریز دور کی بنی ہوئی ہے اور یہ پاکستان بننے سے پہلے کی امارت ہے نامورہ اس کی جو افاظت ہے وہ اداروں کی ذمہ داری ہے یادگار کلب میں تقریبات کے لیے ایک بڑا ہال سکوش کورٹ لائبریری خوبصورت سرسبز باق موجود ہے لیکن انتظامی محکموں کی بے حصی ہے کہ اس امارت کو عموماً بند رکھا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ تاریخی ورثہ دنیا کی نظر سے اب تک اوچل ہے در دور میں یہ تعمیر ہوئی تھی بیلڈنگ یہاں افیسر کلب بھی قائم ہے اور اس کے ساتھ لائبریری بھی ملک ہے اس کے ساتھ انتظامی آفیسرز نے بھی فنڈز کی کمی کا رونا روتے ہوئے یادگار کلب کی بحالی کے لیے موجودہ حکمرانوں سے امیدیں وابستہ کر لیں ایک اور خستہ حال عمارت کی بات کریں تو قیام پاکستان کے بعد لاکھوں روپے لگا کر تعمیر ہونے والا بنگلہ مستوئی کنال ریسٹ ہاؤس بھی بھوت بنگلے میں تبدیل ہو گیا پوری کی پوری عمارت ٹوٹ ٹھوٹ کا شکار ہو چکی اہل علاقہ نے وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سجاد حسین کی ریپورٹ دیکھئے قیام پاکستان کے بعد تعمیر ہونے والا بنگلہ مستوئی کنال ریسٹ ہاؤس محکمہ انہار کی لاپرواہی کی بھینڈ چڑھ چکا ہے افسران نے توجہ نہیں دی اور یہ خوبصورت امارت اب بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہے بنگلہ مستوئی کنال ریسٹ ہاؤس کی امارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو درخت بھی کارٹیے گئے کوئی کھڑکیاں اٹھا کر گیا تو کسی نے دروازے اور اینٹیں چورا لی اہل علاقہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ متعلق افسران آ کر کھولی کا چہری لگاتے تھے جس سے علاقہ مکینوں کے مسائل حل ہوتے تھے مگر اب تو یہ خود ہی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے یہاں پر ایکسین چیف ایسی بغیر آتے تھے یہاں پر لوگ کے مسائل سنتے تھے کھولی کا چہری لگاتے تھے لیکن پندرہ سال سے یہاں توجہ کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کی امارت کھنڈرات کی شکل اختیار کر گیا ہے جو سمان پڑا ہوا تھا وہ چوری ہو گیا ہے علاقہ مکینوں نے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بوزار سے اس ریسٹ ہاؤس کی تعمیر و مرمت کر کے فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سجاد حسین روحی اور شریف جنرل بس ٹین میاوالی مسائل کا گھڑ بن گیا سی بی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندے پانی کے طلاب نظر آتی ہیں اور شہریوں کو گزرنے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے اسی پر ریپورٹ کریں گے اختر میں جال جنرل بس ٹین میاوالی پر پانی اور کیچر کی وجہ سے مظافروں کو عام درف میں شدید مشکلات کا سامنا شہریوں کے مطابق کوزشتہ پندرہ روز سے پانی اور کیچر جنرل بس ٹین کے مین گیٹ پر جمع ہے شہریوں نے کہا کہ جب گاڑیاں پانی اور کیچر سے گزرتی ہیں تو ان کے چھینجے مسافروں کے کپڑوں حراب کر دیتے ہیں مسافروں کو گاڑی تک اپنا زمان دے جانے میں شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں نے دی سی میاوالی سے بس ٹین کی صورتحال کے بارے میں نوٹس لینے کا فوری طور پر مطالبہ کیا تو دوسری جانب سرگودہ یونیورسٹی میاوالی کیمپس روڈ بھی شدید ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے روڈ کے دونوں کنارے ٹوٹے ہوئے ہیں جبکہ جگہ جگہ گڑھیں موجود ہیں شہریوں کو روڈ سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا ہے دیکھتے ہیں اختر مجاز کی یہ ریپورٹ کامرس کالیج وائیڈ لائف آفیس سوشل ویل فیر جمنیزیم اور ای لائبریڈی بھی یونیورسٹی روڈ پر قائم ہیں دفاتر کے باعث روڈ پر ٹرافک کی عام درخت کا سلسلہ سارا دن چاری رہتا ہے شہریوں کے مطابق روڈ کی خستہالی کے باعث متعددار حادثات رونما ہو چکے ہیں صبح بچوں اور بچوں کو آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اکثر حادثات پیش آتے رہتے ہیں کئی دفعہ سڑک سے نیچے اتارتے ہوئے مرسیکل سے گر گئے ہیں آدمی شہریوں نے مزید بتایا کہ روڈ کی افتر صورتحال بارے سیاسی نمائندے چیرمن منصفل کمیٹی چیرمن زلہ کاؤنسل اور ڈی سی نیاوالی کو بہت بار درخواستے دیں متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے ہر بار روڈ کی جلد تعمیر کا عبادہ تو کیا گیا لیکن تاہل کوئی عملی اخدامات نظر نہ آسکے بہت پرانا روڈ ہے اس کو ڈبل ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر یونیورسٹی ہے بنی ہوئی ہے اور ٹیکنیکل کالیج ہے اور کافی سارے دفاتر ہیں جس سے بہت سے پبلک کو دشواری ہو سکی آتی ہے شہریوں نے حکومت پنجاب سے نوٹس لے کر جلد از جلد روڈ کو اثر انو تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا اب آپ کو براہ راست ملتان لیے چلتے ہیں جہاں پر گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کسان میلے میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مونے کے اتنے کے مبارک بات دیتا اور ماشاءاللہ جبکہ کتائی کا موسم ہے اور زمیدار مطروف ہے اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگوں کی شرکت جو ہے وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یہ کسان میلہ جو ہے جو زہر زیاد صاحب کرتے ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا اہم ہے سب سے پہلے تو میں ایک انونسمنٹ کرنا چاہتا ہوں ایک پرائیویٹ میری بات ہوئی تھی زیاد شاہر صاحب سے کہ میری شادی کی رسل بھی ہوتی تو کسانوں کے لیے اور آپ کے حکم پر حاضر ہو جاتا تو میں بیگن صاحبہ کو میرا خیال ہے یہاں گاہ کر دوں کہ دوسری شادی کا خطن میرا کوئی پروگرام نہیں ہے کہیں یہ نہ ہو کہ گھر واپسی پہ پہنچنے سے پہل ایک پہلے ہی بڑے پرابیم ہیں بڑے کرائیسر ہیں تو اس سے ایک بڑا کرائیسر خڑا ہو جائے تو اس کے بعد یا شاہر صاحب نے دو باتیں کی ہیں جو بہت امپورٹنٹ باتیں اہم ہیں کہ جب یہ اگری کلچر فیڈرل لیول پہ تھی تو ان کا بجٹ تقریباً پچیس چھبیس ارب روپے تو اس کے بعد جب یہ موضوع جو ہے یہ سوپوں کو ملا ہے تو کہیے تو یہ تھا کہ جس طریقے سے پنجاب جو ہے پاکستان کا ففتی فائی پرسینٹ ہے تو پچیس چھبیس ارب کا ففتی فائی پرسینٹ بجٹ جو ہے جو پنجاب کو مل جاتا جو پندرہ سولہ ارب روپے ہوتا پھر پنجاب کا جو بجٹ تھا دس بارہ ارب اس میں ایڈ ہو جاتے تو یہ تیس ارب کا بجٹ بن جاتا یہ میں بات کر رہا ہوں جب میں پیشل دفعہ گورنر سا اس لیے کہ مجھے کتانوں کے مسائل سے دلکتی ہے تو اسی لیے یہ میں وہ فیڈر کی بات کر رہا ہوں جو میرے فارسی جمعہ آج سے چار سال پہ ملتان میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کسان میلے میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں اور دفعات جاننے کے لیے دیتے رہی ہے سیس روحی